نمسکار 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 جس دور میں چنتہ گھٹتے سن سادھنوں کی ہو اور جس دور میں چنتہ بڑھتی غریبی اور بے روزگاری ہو اس نازک وقت میں دیش کے دو راجیوں کے دو مکہ منتریوں نے یہ زیادہ بچہ پیدا کرنے کا نارا اچھالا ہے آندر پردیش کے سی ایم چندربابو نائیڈو کو لگتا ہے ان کے تیزی سے بوڑھے ہوتے راج میں اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ دو سے زیادہ بچہ پیدا کریں پانچائی تلوہ کانٹس پوٹی جدا نہیں که یل لید مونسپارٹی لہو پوٹی جدا نہیں که یل لید کوپورٹری ایلیکشنز پوٹی جدا نہیں که یل لید اپڑا کتھ چٹرم آدھی یہی سیاں نماللہ ایک چٹرم دیشکو سننا ادھر کانٹے پائن پیللل اونٹے نے میک پوٹی کرو ول میری پڑ ادھر کانٹے تکو پیللل اونٹے میک پوٹی کرہ تلید ادھے مارک باوشتلو دو سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کا سجھاو کیول چندربابو نائیڈو نے ہی نہیں اچھالا ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی وقالت کرنے کی ساری سیمائے پار کرتے ہوئے تمیلناڈو کے سی ایم سکالین چندربابو سے بھی چار قدم اور آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے سولہ بچے پیدا کرنے کی وقالت کر کے سب کو چونکا دیا ہے دونوں مکھے مانتریوں نے اتنی بھاری بھرکم باتیں بھلے ہلکے پھل کے انداز میں کہیں ہیں لیکن ان دونوں بیانوں نے بڑھتی آبادی کے بوجھ تلے دیش کو بیچین کر دیا ہے سوال اٹھے کی جب دیش پہلے ہی بڑھتی جنسنکھیا کے بوجھ تلے دبا ہے تو ایسے میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی بات کا آخر کیا تک ہے کیا اس کی وجہ راجلیتک ہے یا پھر اس کے پیچھے کیول ساماجی کارن ہے دیکھ اس کا سندر بہت ساف ہے اگر ہم لوگصبہ کے سیٹوں کو دیکھیں تو سیٹوں کا نردھارن جنسنکھیا کے آدھار پر کیا جاتا ہے اور یہی دیلیمیٹیشن کی پرکریہ ہے کہ جب دیلیمیٹیشن ہوگا تو جس راجلیتک کی جنسنکھیا جتنی جیدہ ہوگی ان کو اتنی لوگصبہ کی سیٹیں ملیں گی تو ہو کیا رہا ہے پچھلے دس پندرہ سالوں میں بیس سالوں میں ساؤت کے جو سٹیٹس ہیں جس میں آپ نے آندھرا کا ذکر کیا تمیل نادو کا ذکر کیا ان راجلوں میں جو کا جو پاپولیشن گروہ کا جو ریٹ ہے جنسنکھیا بریدھی کا جو در ہے وہ اتر بھارت کے راجلوں سے کم ہے تو جس طرح سے پاپولیشن بیہار راجستان یوپی اور تمام راجلوں میں بڑھ رہی ہے اس کے انوپات میں دکھن کے راجلوں کا پاپولیشن کم بڑھ رہا ہے تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ جب ڈی لیمٹیشن ہوگا اور راجلوں کو لوکصبہ میں سیٹے ان کی جنسنکھیا کے آدھار پر نردھاریت کی جائیں تو پروپورشنٹلی اتر بھارت کے راجلوں کو لوکصبہ کی سیٹے زیادہ ملیں گی وہ آج بھی زیادہ ہیں اور دکھن بھارت کے راجلوں کو جو سیٹے ہیں وہ کم ملیں گے دکھن کے راجلوں میں اچانک زیادہ بچے پیدا کرنے کی باتوں کی وجہ جتنی سیاسی ہے اس سے زیادہ ستاماجک وجہیں بھی ہیں دراصل اس وقت دیش کی پرجنندر ایک دشملہ نو نو فیسدی ہے یعنی مہلائیں ابھی جیون کال میں دو سے کم ہی بچوں کو جنم دے رہی ہیں لیکن اتر اور دکھن میں پرجنندر میں زمین آسمان کا فرق ہے اتر پردیش راجستان بیہار میں یہ در دو بچوں سے زیادہ کی ہے وہیں دکھن کے راجلوں میں ٹوٹل فرٹلیٹی ریٹ دو بچوں سے کم ہے دکھن کے بھی راجلوں میں اندر پردیش میں یہ سب سے کم مہز ایک دشملہ چھے چھے کی در پر ہے دکھن راجلوں میں زیادہ بچے پیدا کرنے جیسی باتوں کے پیچھے ایک لوجک دیش میں تیزی سے بڑھتی بزرگ آبادی بھی ہے دو ہزار تیس میں آئی انڈیا ایجنگ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کچھ سالوں میں بھارت نے بزرگوں کی سنکھیا میں تیزی سے بڑھتری ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق بزرگوں کی جو آبادی ابھی دس فیصدی ہے وہ اگلے تین دشک میں بڑھ کر بیس فیصدی کے قریب ہو جائے گی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دو ہزار اکیس سے دو ہزار چھتیس کے بیچ دکھن کے راجلوں میں بزرگوں کی آبادی زیادہ بڑھے گی مطلب آندر تمیلناڈو اور کیرل جیسے دکھن کے کئی راجلوں میں کچھ گاؤں تو ہوں گے ایسے جہاں کیول بزرگ رہ جائیں گے ایسے میں سوال ہے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپلیل کے پیچھے چندربابو نائیڈو اور ایمکے سٹالنگ کی منشا کیا ہے کیا اس کے پیچھے وجہ سیاسی ہے یا پھر ساماجک وجہیں بھی ایسے بیانوں کی وجہ ہیں سوال یہ بھی کہ کیا دکھن بھارت کے دو مکھے منتریوں کو ابھی سے تیزی سے بزرگ ہوتے اپنے راج کی فکر ستانے لگی ہے فیلحال تو دیش کے دو راجیوں کے مکھے منتریوں نے آبادی بڑھاؤ کا نارہ دے کر دیش میں ایک نئی طرح کی بحث چھیڑ دی ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے تو دیش کے دو مکھے منتری جنہوں نے آبادی بڑھانے کی بات کہی ہے لیکن اس کو لے کر عام جنتہ میں کیا وچار ہیں عام لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں سی ایم نے کہتو دیا سولہ سولہ بچے یا پہ انڈیا میں جوب ہے ان کا پیٹ کیسے بھریں گے یا دو بچوں کا پیٹ بھرنا بہت باری ہو رہا ہے جو آج کل کی سیچوں جا سکی ہے اگر انیمپلویمنٹ ریشو دیکھیں دوزار تیس میں سکسٹی تری پرسنٹ تھا اور آج انڈیا میں دوزار چوبیس میں سکسٹی نائن پرسنٹ ہو گیا آنے والے دوزار پتری سکر انڈیا جا لگا جا سیونٹی پرسنٹ ہو جائے گا جوب تو ہے نہیں سولہ سولہ بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے تو سی ایم کو بولنے سے پہلے سوچنا چیئے کہ ہر ایک کپل کو سولہ سولہ بچے کرنے چیئے تو یہ تو سائن نہیں لگا مطلب انہوں نے کیا سوچ کر بولا ہوا کہ آج کے ٹائم میں سولہ سولہ بچے پیدا کرنا آج کے ٹائم میں ایسی کنڈیسن ہو جاتی ہے بچے پالنا بہت مشکل کی بات ہوتی ہے سولہ بچے انفیکٹ کیسے کسی سے کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں اس چیز کے لئے تو یہ چیز کہنا بہت گلت ہے I don't know کیا سوچ کے بولا گیا ہے کہ کپل کو سکسین سکسین تک کے بچے کرنے چاہے بات آئی تینگ کی کپل کو ڈیسائیڈ کرنے چاہے فرسٹ اپ آل اور ہم اتنے آلریڈی تنے پوپلیٹیڈ ہے نا ہماری کنٹری انڈیا تو ہم کو پوپلیٹشن کم کرنے کے بارے میں سکینز لانے چاہیے سوچنا چاہے سرکار کو تو یہ تو بلکل گلت ہے اور آپ یہ بھی دیکھو نا کی ہماری جو ایج ہے اب لڑکیاں بہت پڑ رہی ہیں ہم آگے پڑنا چاہتے ہیں ہم اپنی جاپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کریر کے بارے میں سوچتے ہیں اور بچہ وغیرہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ سرکار کو تو سوچنا بلکل نہیں چاہیے کہ ہم کو سکسٹین بچے کرنے ہم کو سیونٹین کرنے ہم کو ایک کرنے یا دو کرنے یہ کپل کے اوپر آپ چھوڑ دو کہ کپل کو کتنے کرنے چاہیے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ مطلب اب ایک بچہ پالنا اتنا مشکل ہے سولہ سولہ تو پھر تو روڈ پہ ہی سوئیں گے اور روڈ پہ ہی ہی کریں گے وہ تمام خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرنے اگربال ہمارے ساتھ ہیں سوچولوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر وکرم سنگھ ہے ایک آنمیسٹ ہیں اور مارکٹ ایکسپرٹ ہیں آجی گاؤتم دھرم گرو ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہی ساتھ سوشل آکٹیوست میا روڈر وکرم سنگھ آڈبوکیٹ ہیں تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں لیکن شروعات پرنے جی آپی سے کیا اس کا مطلب سمجھا جائے چندبابو نائی ڈو سٹالن دونوں جو اس کی بخالت کر رہے ہیں کس نظریے سے اس کو دیکھا جائے نمسکار میرے حساب سے دونوں جو چیف منسٹرز سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے کارن راجنیتک بھی ہیں اور ساماجک بھی ہیں دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا دوسری بات اگر راجنیتک طور پر دیکھیں تو خلم خلہ کہہ رہے ہیں کہ دی لیمٹیشن جب ہوگا جب بھی اگلی جنگرنہ ہوگی اس کے بعد دی لیمٹیشن ہوگا تو کیونکہ ان کی پاپلیشن ساؤت کی ریلیٹیوی کم ہے تو ان کی کم ہو جائیں گی اور نورت کی جہاں پہ پاپلیشن زیادہ ہے وہاں کی بڑھ جائیں گی ساؤت کی پارلیمنٹ میں ریپریزنٹیشن لوگ سبھا میں کم ہو جائے گی جس کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں سماجک کارنوں پہ آنے سے پہلے یہ بھی کہوں کہ جو سماجک کارن ہم تمیل نادو اور آندھرہ میں دیکھتے ہیں ویسی ہی کئی سماجک چیزیں ہم کیرلا کرناٹیکا اور تیلنگانہ میں بھی دیکھتے ہیں اگر ہم سماجک کارنوں کی بات کریں دیکھئے ان میں جو بزرگوں کی سنکھیا ہے ساؤت کے راجیوں میں وہ کہیں زیادہ ہے نورت کے راجیوں سے پورے انڈیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کے فیز میں چل رہے ہیں پر آپ یہ سمجھئے کہ ساؤت کے راجیوں میں کیول پوپلیشن بزرگوں کی زیادہ نہیں ہے اس کی جو بڑت ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا کارن بھی ہے نا سر دیکھئے پچھلے اگر ہم دو یا تین دشکوں کی بات کریں تو دکشن کے راجوں میں ساکشرتہ دربی بہت زیادہ بڑی ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ اویر بھی ہوئے ہیں اس کو لے کر یہ ایک بڑا کارن ہو سکتا اگر ہم اسی کو نورت سے کمپیر کرتے ہیں آجے گاؤتم جی میں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہوں گی دیکھیں رانے جی کی بات سے ایک بات تو تہہ ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سیاسی منشاہ ضرور ہے دیکھیں لیکن سوال یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ بڑتی آبادی ایک طرف ہمارے دیش کی سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے سنسادھان اس حساب سے ہمارے پاس ہے نہیں بزرگوں کی آبادی بڑھ رہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک چنتہ کا وش ہے لیکن اس بیچ اس طرح ہے کہ بیان دے دینا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جہاں تک نو جو جیس میں بات ہے کہ پورے دیش پورے وشکہ پینے کا جو پانی ہے وہ شریف چار پرتیشت ہمارے پاس ہے رہنے یوگ کے جمین ہے وہ شریف سات پرتیشت ہمارے پاس ہے اور آبادی جو ہے وہ وندھڑ ہمارے پاس ہے تو اس میں نشطت طور پر یہ بات تو ہے کہ ہمارے پاس بہت سنسادنوں کی کمی ہے لیکن اس کے پیچھے پیان دینے کے تیچھے کارن اگر آپ سمجھیں گے جس طریقے سے ایک ورگ وشیش کی آبادی اس دیش کے اندر لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس سے زیادہ جلے ایسے ہیں جاکہ ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے چار راجے ایسے ہیں جاکہ ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے جہاں بہو سنکھیا جو ہوتے وہ الف سنکھیا بن چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے اگر اسی رفتار سے ایک ورگ وشیش کی آبادی اگر بڑھتی رہی تو دوسرے ورگ کی آبادی کی اسطحط کے لیے خطرہ ہو جائے گا سر یہاں ورگ وشیش کی چنتہ ہے بات ہو رہی ہے یا پھر یہاں نومل کیونکہ دکشن میں دیکھیں اگر ہم کمپیر کرتے ہیں ساتھی زیادہ ہم گرافکس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اتر اور دکشن کو دونوں کو کمپیر کریں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اتر کی پاپولیشن زیادہ اور دکشن میں آب ایرنیس کیونکہ زیادہ ہے اس وجہ سے پاپولیشن وہاں پر کم ہے ہم یہاں پر ورگ وشیش کو اگر ایک تینارے بھی رکھ دیتے ہیں تو بھی اگر سیاست دان کسی راجے کا مکہ اس طرح کا بیان دیتا ہے تو کیا اس کی باک آف دا مائنڈ یہ سوچ ہے کہ سنسادن ہم اتنے دے پائیں گے نہیں دیکھئے جتنے آج کی تاریخ میں پینے کا ہم اپنے جو شہری ہیں آج دلدی شہر کی بات یہ ہے کہ یہاں سب سے آدھا کھنٹا مائنیٹیڈ پینے کا پانی آتا ہے سب سے آدھا پردوشت پانی ہے گام دیہاتوں کی سنکیہ یہ ہے کہ بہت سارے گاموں دیہاتوں کے اندر پینے کے پانی کے لیے پرپر سورسز نہیں ہیں لائٹ نہیں ہے میں نے کہا مول بھوت سنسادنوں کی کمی ہے یہ اس دیش پاس پکتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن پیچھے جو کسی کے بھی کہنے کی جو راجنیتک منچہ ہے وہ چاہے دکھن بھارت کے ورچس کو لوگ سوا یا پارلیمنٹ میں بڑھانے کی بات ہو یا ہمارے دھرم گروہ بھی کئی بار اس طرح کی بات اگر کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے من کے پیچھے جو بھاونا ہے وہ یہی ہے جس پرکار سر ایک ورگ وشیش کی آبادی اس دیش میں بہت تیزی سے بڑی ہے اور دیش کے کئی حصوں کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے آج اترا ہند کے اندر جو آندولہ نورہ وہ اس کی جیتی جاتی مثال ہے تو کہیں ایسا نہ ہو بھارت بھی ایران اور باقیوں گردیشوں کی طرح چھیک ہے لیکن فیلال یہاں پر بنیادی سہولتوں کیا آپ نے بڑے اچھی بات کہی آج اکھوٹم جی آپ نے پانی کا مددہ یہاں پر اٹھایا روڈر ورکرم جی آپ کے پاس آؤں گی لیکن ایک ذرا ریاکشن ویویک سنگھ آپ سے آپ ایک اکانومیسٹ بھی ہیں مارکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں ہم نے لوگوں سے جب رائے لینی چاہیے دیکھیں میکسیمم لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کی پہلی ضرورت کیا ہے دیکھیں روٹی کپڑا مکان ایک بنیادی سبدا ہے ساف سوچھ ہوا یہ بھی ہمیں چاہیے ان میں سے کچھ بھی پروپر نہیں ہے ہر جگہ دوسری بات روزگار نہیں ہے سکول اگر کھولے جاتے ہیں کیا ہم دیش کے ہر ایک بچے کو شکشت بنا پا رہے ہیں یا نہیں پوری طرح سے تو کیا اس طرح ہے کہ جو بیان آتے ہیں کیا سیاست دان یہ بات نہیں سوچتے ہیں کہ پہلے ہی آبادی لگتار بڑھتی جارہی ہے چین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیئے بھارت اول آ چکا ہے نمبر وان پر آ چکا ہے اور ایسے میں ایسے بیان دینا کتنا سہی ہے دیکھیں نوچیوچی نمزکار بلکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھیں آپ نے کہا روڈی کپڑا مکان کی باتی ہے میں اس سے اور بھی ملپورت تردھاؤں کے طرف جاؤں گا دیکھیں ابھی اگر آپ کے پاس جمین جو ہے 2.5% ہے آپ کے پاپولیشن جو ہے 17% کے آس پاس ہے آج دلیہ میں سب سے زیادہ پاپولیشن اگر کہیں کا ہے تو بھارت کا ہے جو کی 19156 کروڑ تھا آج جو لگ بھر 150 کروڑ کے آس پاس ہے تو اگر بہت زیادہ خراب ہے جو مہدائی اتنی زیادہ ہے اور جو سوشل سیکیورڈی بہت زیادہ تک خلچ ہو رہا ہے کہیں نہیں کہیں اس پہ جو ہے آپ کو دیکھنے پڑے گا کہ آپ کے دیش کے پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور جو بیار آیا جی سندر میں آپ آپ سکرے لیکن یہاں پر کوئی سامادی سندر یہ شدتہ جو ہے راجنیتک جو ہیں سممد جس کا ہے کیونکہ دی لیمکیشن ملکہ لگتا ہے کہ ساوتھ ہندییا میں کیونکہ سب کو اپنے راجنیتک برچس کے بارے سوچنا ہوتا ہے اور ایک نیتا ہے تو چاہین کے بارے راجنیتک کے بارے سوچیں گے ان کو لگتا ہے کہ ساوتھ ہندییا میں کیونکہ پاپولیشن کم ہوگی تو وہاں پر لوگ سبھر کے سیٹے کم ملیں گے اور ان کا راجنیتک جو دائیت وہ کہیں کہیں کم ہوگا تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاپولیشن بڑھے لیکن آپ دیکھئے جو دو لوگوں کا آیا ہے جو کہ منسٹر ہیں چیف منسٹر ہیں دو آلنگ اگر سٹیٹ کے آپ دیکھئے ان کے کتنی کتنی بچے ہیں تو دیکھئے آپ آج کی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن پاپولیشن ہیں وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ سامازی کپنی اُسْتر تائیٹ کا پون نہیں کرے آپ بشروطہ راتی سکھتوں کو ساتھ مہین پیان دے رہے جہاں پر روٹی اور کپڑے کے جو ہیں جہاں پر آپ کے پاس 2% جمین ہے آپ 2 ہے 2.1 کے آس پاس ہے تو فردی ریٹ کم جیدہ ہونے سے اتنی بڑی کچھ نہیں ہوتی ہے ایرز پیشن 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 نہیں آنے والی ہے سب سے زیادہ آبادی والا کوئی دیش ہے تو بھارت ہے اور راز دیتی مدو کو دیکھتے ہو دیکھتے ایک راز دیتا سنسادلوں پر بھی آب سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی رائے آپ اپنی رکھے لیکن اس سے پہلے روضی جی آپ کرنے کو لے کر ہم بل لے کر آئے دکشن بھارت میں چندر باب نائی ڈو یہی کہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا ہونے چاہیے یہ جو کونٹر اچھا ہے کہ آپ سکھشا میں پڑوتری کریے سب کو شکشت کریے مجھے لگتا کہ جتنے پہلے سی بیٹھے ہیں اور بھی جتنے لوگ ہم آس پاس دیکھتے ہیں جتنے بھی سکھشت لوگ مجھے پڑے گی دوسری بات اگر سکھشت کیا لیبل کیا ہے اور ان کو اور سکھشت کیے جانے کی ضرورت ہے اس کے بعد دوسری بات میں دنیا میں صرف دو دیش ہیں جن کی آبادی سو کروڑ سے اوپر ہے وہ کون ہے چائنا اور بات اس کے بعد سو کروڑ سے سیدھے آجے دس کروڑ دنیا میں صرف ماتر تیرہ دیش اور ایسے ہیں جن کی آبادی دس کروڑ سے اوپر اس کے بعد جو بھی دیش ہے ان سب آبادی دس کروڑ سے نیچے آبادی ہے ایک کروڑ سے دس کروڑ کے بیچ میں مطلب صرف ہم اگر ہم کو کمپیریزن جب میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آکڑے آتے تو کمپیریزن مجھے لگتا ہے صرف دو دیش بیچ 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 سنسادن ہونے چاہیے اب میری ایک پیڈیشن جب ہائی کوڑ نے کہا کہ جب روضی آپ کی آبادی رہ رہا ہے لیکن انفرسٹرکچر کیا ہے وہی تیس مہتیس لاکھ کا انفرسٹرکچر جی میں نے وہی کہا جو انفرسٹرکچر تیس مہتیس لاکھ لوگوں کے لیے پنائی گئے تھی سی انفرسٹرکچر آج بھی ہم دلی میں لے وہی انفرسٹرکچر آج بھی ہے اس پہ سمیتھی کیا کیا کیسے پیولیشن یہاں پہ روکا جائے کیسے باہر سے لوگوں کو روکا جائے تو ایک طرف نیائیال ہے جہاں اس طریقے کی بات کرنا ہے جیسا آپ نے بلا پردیش بھی اس طریقے کی بات کروں گی الاغ الاغ منچوں سے بار بار پردان منتری بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیں سنسادنوں کا دی سنسادن کرنا چاہیے جب ہم سمارٹ سٹیز کی بات کرتے ہیں کیسے اپنے ہی شہر میں کوئی وقتی روزگار لے سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے یہاں پر آتے ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کی پرنے جی کیا یہاں پر جو سنسادن ہیں ان کے ڈی سنسادن کی ضرورت نہیں ہے کیا اس پر زیادہ وچار نہیں ہونا چاہیے نہیں سنسادنوں کے ڈی سنسادن کی جو اپنے بات اور پہلے پردان منتری نے کہیے اگدم سٹیک ہے اوشے ہونا چاہیے پرنطو اس کی وجہ سے کوئی سٹیٹ یا ریجن اپنی پوپولیشن یا اپنی ڈیموگراثی کو دیکھ کے اس کے انسار پولیسی چینج نہ کرے یہ بھی انیوار نہیں ہے کیونکہ ان کی پوپولیشن کا جو کمپوزیشن ہے وہ الگ ہے ساؤتھ بات چندرابابو نائیڈو نے خود بھی کہا کہ پہلے میں ہی کم بچے کرنے کی سلا دیتا تھا پر اب situation الگ ہو چکیے چاہیے بچے کیوں چاہیے تاکہ ان کی economy سسٹین کر سکتے اگر ہم ایک all india picture لیتے ہیں تو ہم باریک یاں ہیں یا جو ڈائیورسیٹی ہے پوپولیشن پولیشن پولیشن پولیشی وہ الگ ہے نورت سی اس میں الگ نہیں ہے اگر آپ انڈیا کو دیکھو گے ہم ایک جوان دیش ہے ڈیموگرافک ڈیویڈن کے سٹیج میں ہے اور over population ہے پرانتو ساؤ انڈیا جو جو ستیٹس ہیں انکی الگ situation ازر پھر اس کو North اور South سے کس طریقے سے compare کریں گے ہیں تو ایک ہی دیش کا حصہ نا بات جب population کی آتی ہے تو ہم overall انڈیا کو دیکھتے ہم یہ تو نہیں کہیں کہ دکشن بھارت کی پوپولیشن کم اور ساتھی وقت تھے انہوں نے چین کی بات کری چائنا نے بھی پہلے ون چائل policy announce کری تھی اس کے بعد اس کو ختم کر دیا تھا 2015 اور 2016 میں پھر 2016 سے انہوں نے دو بچے لاؤ کیا پھر 2021 سے انہوں نے تین تین تک بچے لاؤ کی تو ایسا نہیں ہے ہر سماج جو ہے اپنی ضرورت کے حساب سے کٹ آجے گاؤتم جی اس پر آپ کا کیا وچار ہے دیکھئے میں نے کہا جیسے ہر جگہ کی ہر راجے کی ایک اپنی ضرورت ہے کہیں پر manpower ہے کہیں پر manpower نہیں ہے کہیں پر demographic کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے اسی طریقے سے دیکھیں لگ رات کو لائن میں سوتے ہیں تاک صبح ان کا نمبر آجائے پینے کے پانی ہمارے پاس ہے نہیں سکول کی سویدھاؤ کی بات کر لی جی آدھے سے زیادہ سرکاری جو سکول ہیں ان کے اندر آپ کو دیکھیں گے جو بیسک سویدھائی بھی نہیں ہیں تو ہمارے پاس کہنے کے لیے اچھا لگتا ہے لیکن جتنی بھی ہماری آبادی ہے ہم ان کو بھی ایک بیسک منیمم سٹینڈر سر ایک چیز اور بتائیے کیا اتھر اور بھارت میں سنتولن آنکڑے تو بتائی رہے کم سے کم سنتولن آبادی کا اس حساب سے بیلنس نہیں ہے کیا اس طرح کی پولیسیز پر وچار نہیں ہونا چاہیے کہ اتھر اور دکشن بھارت کے آبادی کو سنتولت کیا جائے تاکہ سنسادہ نہیں کو لی بڑھ سکے جب تک اس کا ایک ہی نیم ہے یا چائل کنٹرول لاؤ جو ہے کہ کوئی بھی دھرم کے لوگ ہوں کسی بھی پر 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 آ کسی بھی جون کے ہو کسی بھی کون کے ہو بھارت کے ہو جب تک ایک ایک دیش ایک نیم ایک سمیدھان بچوں کو لے لاغ نہیں ہوگا تب تک ہم دو ہمارے در ہم پانچ ہمارے پچ چلیس دیش کی آبادی ویسے ہی بہت زیادہ ہے پہلے نمبر پر ہے بھارت آبادی کی ماملے میں لیکن ایسے میں زیادہ بچے پیدا کرنا کیا ایک وکلپ ہے لیکن اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کیونکہ ترک جو دیا جا رہا وہ یہ بزرگوں کی آبادی آنے والے سمیم میں اور بات ضرور ہوگی اور زیادہ ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کیا جب ہم سنسادنوں کے ڈیسنٹلیزیشن کی بات کرتے کیا اس سے چیزوں کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا تاکہ ایک شہر پر زیادہ بوجھنا پڑے سمیم سمیم اگر آپ کمپیر کریں چائنے سے دیکھئے ہمارے دیش میں 48 لاکھ روڑ روڑ بجت ہے اگر بگ 15 اکانومی کا اور آپ کے جو ہے پوپلیشن کا کوئی سمبند نہیں ہے چیز پوپلیشن ہونے سے جو بول رہے تھے زیادہ پوپلیشن ہونے سے کوئی اکانومی پر اثر پڑے گا ایسا بلکل نہیں ہے آپ دیکھیں یہ پوپلیشن پوپلیشن پر اثر پڑتا ہے ایک چیز کہاں دو لوگوں میں بٹے گی اور وہی چیز کہاں پانچ لوگوں میں بٹے گی بلکل بلکل اس کے لئے میں بہت بات رہا ہوں تو یہاں پوپلیشن کو کم کرنے کی بات چاہیے جیدہ بات کرنی کہاں ہو سکتی ہے دیکھیں اگر آپ نورت اور ساؤ کی بات کرنے میں پہلے کہاں کہ اپنے رازیت کو ساتھ میں کرنے کیلئے بات کیا رہا ہے اگر آپ نورت کو اور ساؤ کو ایسٹ کو اور ویسٹ کو آپ ڈیویجی پولیشن پر دیکھئیے پورے اندیا کے سا پیشن دیکھئے اور جب آپ حرف کو دیکھتے ہم دنیا کے سب سے زیادہ پولیشن کی بات دیش ہیں اور رہی بات جو آپ نے ایک بات چاہا ہے مجھے دیکھئے چائنے کی بات کرتے ہیں ون نیشن پالسی وہاں پہ چائل پالسی تھی اس کو میں بانتا ہوں اور اس کو ہٹا دیا گیا بھارت میں تو ایسی کوئی پالسی ہے نہیں کبھی نہیں تھی کبھی رہن تھی کوئی سمجھ ہونا ہے یہاں پہ کوئی آپ سارے بات شروع ہو جائیں گے تو ہماری یہاں کبھی کھائی نہیں لیکن اگر اس طریقے سے اگر آپ پرموز کریں گے ایک آپ پت پیٹے ہیں اور کہیں گے پلدرہ پچھے سولہ پچھے دور میں ایک جو چنتہ پیچھے جتائی ہے پروفیسر ویویک ایک جو چنتہ اس کے پیچھے وہ یہ بھی ہے کہ بزرگ بھی ہو رہا ہے اور اس کا آنکھڑا لگتار ہم یہاں پر بتا بھی رہے کہ آنے والے سمجھ سکتا کسی سٹیٹ میں کم ہے کسی سٹیٹ میں کسی 1.8 ہے کسی 2.2 ہے دکشن میں ایک سے بھی کم ہے سر ہے اس طریقے سے جو اپنے رازمی تھی کسی کو ساتھ لے آپ اس طریقے کے انرگل بیان دیں اس سے کہیں کہیں دیش واسم کو سمجھیں گے کیوں دیا دیا ہے اس میں رازمی تھی کہ روضر وکرم سنگھ جی دیکھیں 1992 میں دیش میں پہلی بار فاملی پلاننگ کی روضر ورکرم سنگھ میں سوال نہیں سن پا سوال میرا یہ ہے سر کہ دیکھیں اگر 1952 کی بات کریں جب دیش میں پہلی بار فاملی پلاننگ کی سکیم لانچ ہوئی تھی بابج اس کے آج ہم پاپولیشن کے ماملے میں نمبر وان ہے بھارت اول کنٹری ہے لیکن چنتہ اس بات کی بھی ہے بزرگوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اسی سوچ کے تحت کئی دونوں مکھے وانتروں نے بیان دیا حالان کی پولیٹیکل سوچ اس کے پیچھے منشہ وہ بھی ہے جو ہم کہیں کہ ساماج چرچہ بھی ہے بہت زیادہ ہے بزرگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے نہیں دیکھئے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ کوئی یمبیلنس ہے دیش میں یا پھر کہیں بھی چاہے ساؤت کی راجیوں میں چاہے نور کی راجیوں میں دیکھ لیں ایسا کوئی یمبیلنس مجھے نہیں دکھائی دیتا کچھ ہاکڑے ہوں گے ہاکڑے لیکن دیکھ میں ایک بات بتائی اور دوسری بات میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بل اور کوئی بھی ایک اس دیش میں بھارت جیسے دیش میں پوپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتا میں آپ بہت بتا دیتا ہوں کہ کل کو کوئی بھی 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 بھارت جیسے دیش میں یہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پوپولیشن کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کو سکشت کر کے لوگوں کو جاگ گروپ کر کے آپ پوپولیشن کنٹرول بھی کر سکتے ہیں جو ایمبیلنس ہو رہا ہے دیش میں وہ بھی ایمبیلنس کر سکتے بات کر رہے تو پھر سے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو ایسے بیانوں سے دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ ایک پردیش کا پتنی کر رہے آپ کے بہت سارے ایسے فالوور ساؤدھ جیسے راجیوں میں تو مطلب راج نیتاؤ ایسے فالوور سے ایک نمار بند کر کی فالوور سے کم سے آپ کو ایسے بیان بادیوں سے بچنا چاہیے اور کوئی پرگتی سیل بات کرنی چاہیے دیش کے لیے جیسے بیلککل اپنی بات پوری کر لیجی جی جی نے کہا جن کو بات کرنی چاہیے پرگتی سیل بات کرنی چاہیے اس طریقے مجھے رکھتا ہے کی یوجناؤں میں بدلہ کی ضرورت ہے کہ یہاں پر آبادی کی بات کر رہے تھے ردو جی آپ نمبر تلنگ آنا آتا ہے اور ساتھی ساتھ کرنا ٹک آتا ہے تو یہ جو imbalance ہے سر اس کو لے کر پڑھنے جی بیچار نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں نفجود جی بلکل imbalance پہ دھیان دینا چاہیے آکڑے دکھاتے ہیں کی اگلے پندرہ سال میں ساؤ میں 6 سے 7 پر بڑھے گی بزرگوں کی چند سنکھیا اور نور میں کیون چار پرسن بڑھے راشتری اسطر پہ جو ہماری policy رہی ہے پر پوکس دیا گیا پر ہمیں اب یہ بھی دھیان دینا پڑے گا جن area جن سنکھیا جوان لوگوں کی کم ہے ہمیں کیوں چاہیے جوان لوگ ہمیں کام کاجی جن سنکھ چاہیے ہمیں اپس بھوک کرنے چاہیے بچت کرنے چاہیے اگر آپ پورٹیلیٹی ریٹ دیکھو آندھرہ تمیل نادو کئرلا تیلنگانا سب جگہ ڈیڑھ آج کے در 1.5 یعنی اندرپردیش میں جہاں سے چند باب نائیڈو نے یہ بیان دیا ہے بلکل اور میں اس بلکل سہمت ہوں نفجوت جی کہ جب یہ اس پرکار کے بیان دے رہے ہیں مکھے منتری تو اس کے ساتھ کی پولیسی بھی لانی پڑے گی آپ کو جوبز کرنے پڑے گے آپ کو پڑھائی کی سو بدھائیں دینی پڑے گی اور ساؤ میں یا ساتھ میں براڈلی ان چیزوں کے لئے پیسہ بھی ہے دوسری طرح جو بزرگوں کی جن سنخیہ بڑھ رہی ہے ان کے سرکشہ کے لیے ان کے اکیلے پن کے لیے ان کے ہیلتھ کس کے لیے ان سب کو دیکھ پڑے گا سپورٹ دینا پڑے گا ایلڈرلی پوپلیشن ہے نا تو ایسا نہیں ہے اور ایک میں اس میں یہ بھی آپ چیز بتا دوں کہ بھارت میں جو پراجنندر گرہ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے گرہ اگر آپ دیکھو فرانس میں 200 سال لگ گئے جو چھے دو پی لانے میں رجنندر کو بھارت میں یہ 45 سال میں ہو گیا ٹھیک ہے چھائی نہیں ہے جس نے ہم سے زیادہ کیا ہے تو ساف بات ہے ساؤتھ میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنا نورٹ سے زیادہ ترقی کری ہے اور اسی ٹائٹ کے ڈیموگرائفک بزرگوں یہی بات گئی تھی اب آجے گوتم جی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کانون اس کو لے کر لانا چاہیے لیکن کانون سے زیادہ دو سوال ہے سر پہلی بات educate کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں اور دوسری بات یہ ہے اور جس سوچ کو لے کر دونوں مکھے منتروں نے بیان دیا کہ بزرگوں کی آبادی لگتار بڑھ رہی ہے اور ہمارے تمام پیالنس نے اس کو لے کر اپنا ترک بھی رکھا ہے کہ آجے ہمارے دیش کی آبادی ڈیڑھ سو کروڑ ہے اور اس کے اندر جتنے جو جتنے یوہ ہیں ستر پرتیش یا اسی پرتیش یوہ ہیں وہ کل کو جب اسی کروڑ لوگ جو یو اسی کروڑ بزرگ ہو جائیں گے تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے کھا ہمیں 200 دوسری بات رہی بات education کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں بچپن سے اخباروں میں ٹی وی میں ریڈیو میں چائل کنٹرول کے لیے گوریمنٹ کی پالیسی یا اس میں سکیم دیکھی ہیں کی کیسے آپ آبادی کو کنٹرول کرنا ہے لیکن تمام موڈ کے باوجود آپ ریڈیو ریڈیو پر بھی آٹ آتی تھی ٹی وی پہ بھی بریک میں آٹ آت تھی بس کے پیچھے بھی چھپتے تھی پریوار نہیں ہو جنگ یہ دیش education سے نہیں چل سکتا یہ ڈنڈے سے چل تا رہوں میں آج اگر آپ اس کو رول بنا دیں گے تو ہی جا کے دیش کے لوگ سیریus ہوں گے ان بات کو لے میری وی 52 ہو گئی میں تو جب سے میں ہم ایسا موڈ ہے پریوار نہیں ہو جنگ نہیں ہوتی تھی آج آپ سکت رول بنا دی جی آپ رائٹ سنیچ ہو جائے گا آپ رائٹ پروپرٹی سنیچ ہو جائے گا اور آپ کے جو باقی رائٹ سنیچ ہو جائے دیکھ کون نہیں مانے گا سوال یہ کہ جو رول آپ بناتے ہیں اس میں جو آپ کی جو intention ہے اس کو implement کرنے کی اس ہی